مال ہے سب گول مال ہے یہاں پہ اس فیملی میں سب گول مال ہے کبھی ایسے لگتا ہے بہت دکھی ہے بہت دکھی ہے جی یہاں ستارہ کی آپا جان جو کہ نیرہ کی امہ جان ہے آنٹی روبینا جن کو میں نے کل کے ویلوگ میں ان کے بہت پریشان دکھی دیکھا مجھے بڑا ترس آیا ہر طرف خبریں ہی خبریں تھی آنٹی کو بھی طریقہ آ گیا ہے کیسے سن سے نہیں پھلانی ہے کیسے کانٹروورسی کریئٹ کرنی ہے کیسے ویوز حاصل کرنے ہیں واہ جی واہ دات دیتی ہوں میں آپ کو آنٹی روبینا خبر مجھے بڑا دکھ ہوا کہ کیا ہو گیا آنٹی کو ہماری پیاری سی آنٹی کو عمرہ کر کیا ہی ہے اتنی اچھی ہو گئی ہے اتنا پیارا وائٹ اب آیا پہنتی ہے کہ ان کو کس نے دکھ دے دیا آج انہوں نے اپنی ویڈیو میں اپنے ابا جان اور اپنے دوسرے بھائی جان کو بلائے اور کہا کہ میں چار مہینے سے یہ شیطان اس شیطان کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں سٹار نیوزی دہیر علی السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ امیدہ ٹک ٹاک ہوں گے خوش باش ہوں گے کیسے گزر ہیں روزے آپ لوگ کے امیدہ بہت اچھے گزر رہے ہوں گے آج ماشاءاللہ چوتھا روزہ جو ہے آج کمپلیٹ ہو چکا ہے بہت ہی اچھے دن گزر رہے ہیں روزہ ٹھنڈے ٹھنڈے گزر رہے ہیں جی تو اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو بھی سارے روزے رکھنے کی توفیق اطاف فرمائیں آج ہم بات کریں گے اپنی ستارہ یاسین کی آپ آجان کے اوپر آنٹی جو ہے ہماری آنٹی جو پیاری سی آنٹی جان نے کانٹروورسی پھلائی ہے ان کو طریقہ آگیا ہے کیسے مطلب کانٹروورسی پھلانی ہے کیسے ویوز لینے ہیں ان کو ویوز تھوڑے سعودیہ میں جا کے کم ہو گئے تو یہاں پر آ کر انہوں نے کہا خموشی ہے خموشی ہے کچھ نہ کچھ تو لے کی آئیں خیر ہے یہ اشاروں کنائے میں دونوں ماں بیٹی یعنی نینہ اور ان کی امہ کہہ رہی تھی میں کمیٹس لازمی پڑتی ہوتی ہوں اور بھی جانلز میں جا کے میں کمیٹس پڑتی ہوتی ہوں جس میں لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ کہہ رہے تھے یار یہ کانٹروورسی ہے مجھے لگ رہا تھا نہیں یار کانٹروورسی نہیں ہے اس بچاری کو نا شاید وہ جو ویڈیو ڈالی تھی نا وہ عربی صاحب نے جو ایک لائیو کی تھی اس کی نیچے جو لوگوں نے گندے گندے کمیٹس کیے تھے ان کے اور چاچا کے بارے میں اور دلبر کے بارے میں تو شاید ہی اس وجہ سے پریشان ہو گئی بہت غلط ہوا ہے خیر مجھے بڑا افسوس ہوا اس بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میری اگزارشن نئے آنے والے جو لوگ ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور تو پھر ہم مزید آگے بڑھتے ہیں جی یہاں پر دکھ مجھے بڑا ہوا لیکن میں غلط ثابت ہوئی کیونکہ جیسے ہی آج کا ویلوگ آنٹی کا دیکھا آنٹی بڑی خوش باش تھی ہشاش بیشاش تھی کہہ رہی تھی میرے اچھے اچھے سبسکرائب بار بار ایک ہی بات کر رہی تھی میرے اچھے جو بہت اچھے سبسکرائب جو ان کو پسند کرتے ہیں وہ اچھے ہیں جو ان کی تعریف کرتے ہیں وہ اچھے ہیں وہ سچ میں وہ اچھے ہی ہوں گیا کیونکہ سب کا جو رائے ہوتی ہے وہ دفرنٹ ہوتی ہے اکلافات رائے رکھنے کا حق سب کو ہے جو ان کے مزاج کے مطابق اپنا رائے رکھے وہ اچھے اچھے تو جی انہوں نے مجھے روک دیا کہا نینہ کو چھوڑ کے مت جائیں نینہ چھونیشی چھانیمہ نگوگی باگی چھونیشی پاریشی بچی ہے تو نینہ نے مجھے کمیٹس بتائے پڑ پڑ کے تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں نہیں جاؤں گی تو خیر یہاں پر ان کے جو ریل ابباجان ہیں ان کی جو دوسری بیٹی ہیں خرشتے بڑے وہ جلیبی کی طرح ہے فریحہ ہاں فریحہ آئی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا جی میرے ابباجان اور میرے بھائی جان نے کہا ہے میں دیکھ لوں گا تمہیں جو ستارہ ہے میں ان کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا خیر انہوں نے کہا تو نہیں ایسا ہو سکتا ہی انہوں نے کہا بھی ستارہ کی بھائی نے ستارہ کی حق میں ویڈیو ڈالی تو میں بھی اپنے بھائی جان کو بلاؤں ہوں یہاں پر اپنے ابباجان کو بلاؤں خیر اببہ جانے ڈریکٹری ویڈیو تو نہیں ڈالی لیکن انہوں نے کہا تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہنے میں کہہ جاتا ہے تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ آنٹی کو تنگ کون کر رہا ہے اور سب سے بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ آنٹی نے آج بنائے تھے دعی بڑے اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ نینہ نے یہ دعی بڑے جو ہیں افتاری سے پہلے ہی ٹیسٹ کر لیے تھے کیونکہ افتاری نہیں ہوئی تھی شاید مجھے غلط بھی لگ رہا ہو اگر آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ میں یہاں پہ غلط ہوں تو اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے لیکن وہ جو دہی بھلے بنائے تھے یقین کریں میں کہہ رہی تھی ایک تو بچارے پانی والے تھے مجھے لگتا تھا آنٹی کے پاس شاید دہی کم تھی کہ دہی ہے دہی ہے بلکل کم لے کے آئے تھے بلکل اسی طرح جس طرح یہ پچاس رپے کا یا سو رپے کا وہ سالن کے لیے مسالہ تیار کرواتے ہیں اسی طرح یہ تھوڑی سی دہی لائے آف بڑے بناتے بناتے شاید آنٹی جو چولا آئیسہ کرنا شاید بھول گئی تھی وہ سارے کالے سارے بوجھ گئے تھے انہوں نے سوچا ستارہ روز دکھاتی ہے رنگ برنگی ڈیشز بنا بنا کے کیوں نہ ہم بھی دہی بڑے دکھائیں ہم بھی دکھائیں کہ ہمیں بھی ڈیشز بنانی آتی ہیں تو خیر وہاں پر انہوں نے وہ دکھائے تو وہ نینہ کا حزبن تو جا کے وہ دو میل دور بیٹھ گیا وہ کہتی شارو کھاؤ نا دہی بڑے کہتا نہیں میں نہیں کھاتا مجھے پسند ہی نہیں وہ دہی بڑے کم لسی بڑے زیادہ لگ رہے تھے مجھے بلکل لسی کی طرح پتلے پتلے اور وہ بھی کالے رنگ کے تو خیر ہماری آنٹی جی نے بنائی ہیں شاید روزے کی حالت میں ان سے اونچ نیچ ہو گئی ہو خیر جو بھی کہیں کچھ مزید میں اس کے بارے میں نہیں کہوں گی لیکن یہاں پر یہ بیعت میں ضرور کروں گی کہ آنٹی جی کون سا شیطان ہے ایسا جو آپ کے پیچھے چار مہینے سے پڑا ہوا ہے خیر کومنٹس میں نے دیکھے کومنٹس میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے چاچے انور کو لیکن چاچے انور نے تبھی تک ان کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کی صرف ان کے دمات کے بارے میں کہا تھا دلبر سے کہ دلبر اس کو تم نے گھر میں کیوں بلایا تم نے اپنی ماں اور بہن کو بلایا ہو سکتا یہی بات جب ہی تک ہے آنٹی جی سے برداشت نہ ہوئی ہو کہ میرے دمات کو ایسے کیوں کہا کیونکہ پھر دوسری بات یہ ہے کہ چشمش کچھ لوگ کہہ رہے تھے چشمش چشمش نے ان کو کہہ دی ہاں چشمش کی لائف ضرور ہوئی تھی لائف میں لوگوں نے آکے کچھ غلط باتیں کی تھی وہ باتیں میں ابھی یہاں پہ دہرانا نہیں چاہتی میرے خاصے آپ سب ہی جانتے ہیں کہ اس لائف میں کیا ہوا تھا کیا باتیں ہوئی تھی سب کچھ سے میں نے ایک ویڈیو پچھلی میں ڈالا بھی ہوا ہے کہ چاچا کا بیٹا بنا دیا تھا دلبر دلبر جو بیٹا ہے وہ نینہ کا بھائی ہے تو یہاں پھر آپ خود سمجھ دار ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہے تھے اب یہ بات اب تیسرا میں کچھ کومنٹس آر پڑھ رہی تھی اس کومنٹ میں کچھ لوگوں کا اشارہ تھا کس کی طرف تھا نینہ کے ابا جان کی طرف نینہ کے جو ابو ہیں کہ وہ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے نینہ کی امی سے نکاح کر لیں شادی کر لیں شاید وہ ان کے پیچھے نکاح کے لیے پڑے ہوئے ہیں تو ان کی امی کہتی ہیں کہ میں ان سے نکاح نہیں ہوں یہاں پہ انہوں نے ان کو ڈیول کہہ دیا یہ مطلب کومنٹس میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کیونکہ جب ان کے بارے میں ڈسکیشن ہو رہی ہوتی تو میں کومنٹس لازمی پڑھتی ہوتی میں لوگوں کی رہے لازمی جانتی ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں تو یہاں پر کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جو چھوٹی بچی ہیں جی وہ ایک بڑا دھماکہ کرنے والی ہیں جن کی ہاں یہ کام کرتی تھی جہاں پہ چاچا کی بیگم رئیس چاچا جو انور ہیں مچھل چاچا مچھوں والے ان کے جو بیوی ہیں اب وہاں پر ان کی بیگم نانا کی ممہ کی جگہ پر جو کام کرتی ہیں کر رہی ہیں تو انہوں نے جی ان کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کی ہیں جی وہ ایک دھماکہ کرنے والی ہیں وہ کون سا دھماکہ کون سی ایسی بات کرنے والی ہیں تو وہ اتنی انسکیور ہو گئی تھی نانا کی جو امی ہے وہ اپنے بیٹوں کے ہوتے ہوئے انسکیور تھی کہ ان کو اپنے ابو جان کو بلانا پڑا اپنے ستیلے بھائی کو بلانا پڑا اپنے جوان بیٹوں کے ہوتے ہوئے اب آگے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں آپ لوگ اپنی رائے کے ظاہر کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ آپ لوگ کو کون سا شیطان لگتا ہے جو ہماری ربینہ آنٹی کو تنگ کرتا ہے یا آپ کو ربینہ آنٹی کی دہی کے لوگ کی ریسپی یا دہی بلے کیسے لگے کون کون اس طرح کے دہی بلے گھر میں بناتا ہے مجھے انتظار رہے گا آپ لوگ کی رائے کا ملتے ہیں نیکس ویڈیو تک نیکسٹ اچھے سی ٹاپک تک جا ہماری نینہ نے یہ دیکھا ہے کہ پوزیٹیویٹی میں ہی بہتری نینہ ہماری بدل چکی ہیں پوزیٹیویٹی میں ہی بہتری وہ دیکھ رہی ہیں کہ ستارہ چھے چھے ویلوکس ڈالتی ہیں لوگ پوزیٹیویٹی کو پسند کرتے ہیں تو انہوں نے بھی کہا پلیز میری نانی کے بارے میں اور نینہ ستارہ کے بارے میں ایسی باتیں مت کیا کریں آکر کومنٹس میں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اس طرح کر کے ان کو اٹھانا چاہیے لیکن دل سے اوپر اوپر سے نہیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو تک نیکس ٹوپک تک اجازت دیجئے اللہ حافظ